بسم اللہ الرحمن الرحیم مردانہ طاقت پیدا کرتی ہے پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے صورت انزال ان ایک و ایک ڈسچارج کو دور کرتی ہے منی کو گاڑا کر کے صورت انزال کی جملہ علمات ہوتی ہیں ان کا اضالہ کرتی ہے سالہ مصری کے جاند مشہور مرقبات جو بازار سے مل سکتے ہیں کسی اچھے دواخانے کے تیار کردہ مرقبات استعمال کریں خود تیار کرنا مشکل ہے مجون سالہ تقویت ایسا و مردانہ طاقت کے لئے انتہائی طور پر مفید ہے جریان و صورت انزال ان ایک و ایک ڈسچارج کو دور کرتی ہے مقدار خوراک دیر چمچ روزانہ دودھ کے ہمراہ یا پھر صفوف سالہ کسی اچھے دواخانے کا تیار کردہ صفوف سالہ یا صفوف تال مکانہ وہ بھی اس کی وجہ استعمال کر سکتے ہیں جو بھی مل جائے خرید کر ان سب کے مجون سالہ صفوف سالہ یا مجون سفوف تال مکانہ یا صفوف مغلص یہ ایک ہی چیز ہے مختلف اجزاء اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن فوائد ایک ہی ہیں کہ خرید کر استعمال کریں یا پھر خود تیار کرنا ہو تو صفوف جریان خاص سالہ مصری بیس گرام شلکہ سفگول دو سو گرام دارچینی سو گرام تمام کو پنسار سٹور سے پسوالیں ایک چمچ کی دودھ ہدھے لٹر میں ڈال کر کھیر بنا لیں اور متواتر استعمال کریں یا دودھ یا کسی ٹھنڈے مشروب مثلا شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں ایک ضروری سوال اور اس کا جواب سوال ہے کہ آپ مقصل دواخنوں کے تیار کردہ مرکبات استعمال کرنے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں جواب اس کا جواب یہ ہے کہ دویات کو اصلی پہچان کر خریدنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ پاکستان میں دو نمبر تین نمبر اور کئی ایک نمبر ہیں جالی طور پر ان کی جو نکلیں تیار کی ہوتی ہیں اور خالص چیز جب تک اس کی پہچانا و خریدنا مشکل ہے اور پھر ان کا کوٹنا پیسنا تیار کرنا حد درجہ مشکل عمر ہے اس مصروف دور میں آج کس کے پاس اتنا وافر ٹائم ہے کہ ان مخمصوں میں پڑے ایک مرکب آپ خود تیار کر کے دیکھ لیں پیسہ وقت اور میاری چیز تیار کرنا جس طرح کہ ایک میاری کمپنی تیار کرتی ہے زیادہ مہنگی پڑتی ہے وہ سردردی اپنی جگہ اس کے علاوہ ہوتی ہے علاج مالجہ نسخہ نویسی تشخیص و تجویز الگ الگ شعبے ہیں اور دواسازی بالکل جدا شعبہ ہے ان کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے ورنہ ناکامی وبدلی پھیلتی ہے